اور آج کا مدہ راج تھامی ڈلی سے جڑا ہوا کیونکہ آتشی جی کا کہہ دا ہے کہ ڈلی میں پانی کی قلت ہو سکتی ہے کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے اسی پر لیں گے جنتا کی رائے آخر جنتا سوچتی کیا ہے اور پھر بات کریں گے ہمارے خاص پیمانوں کی کیونکہ خاص پیمانوں کا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود رہے گا لیکن سب سے پہلے ایک ریپورچ آپ کی ٹی وی سکرین پا موسیقی اس کے ہر کام میں گھرشتہ چار کی بھو آتی ہے جواب دینے کی بجائے آپ اسی کہنے لگیں کہ ڈلی میں تو جل سنگٹھنے والا ہے اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اس لیے جب سے آمادی پارٹی کی سرکار آئی ہے آتی سی جی اگر آپ سن رہے ہیں تو سیدھے سیدھے آرڈٹ کرائیے شوید پتر جاری کرنے کی آوشکتہ ہے کہ اب تک جنگوڑ کا کون سا پیسہ کہاں گیا کہاں دھدا کتنا لون لیا گیا تو ایک طرف دیش کی جنتہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے اور دوسری طرف دوسری طرف خاص بیمانوں کا پیرل ہمارے ساتھ موجود رہے والا ہے کون کون خاص بیمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جلدی سے تارف کروا دیتی ہو کھیمچن شرمہ جی موجود رہیں گے محمد آصف صاحب موجود رہیں گے پروندر سنگھ سیٹھی جی موجود رہیں گے سنجیف کوشک جی موجود رہیں گے اور شبنم خان ہمارے ساتھ آج اپنی اپستتی درش کروانے والی ہے اور شروعات شبنم خان کے ساتھ ہی کروں گی شبنم جی کیا واقعی ایسا ہے جو آتشی جی کہہ رہی ہے کہ دلی میں پانے کے قلط ہونے والی ہے لیٹر لکھ دیا ہے لیکن کوئی مدد نہیں مل رہی ہے نہیں ان کو کسی سے بھی مدد نہیں ملتی ہے یہ ہمیشہ روتے پیٹتے ہی منتری رہیں گے انہوں نے جنتا کے لیے خود کچھ کرنا نہیں ہے اب پانی کی قلط بتا کر جنتا کو ایموشنلی بلیک میل کرنا ہے کہ دیکھئے فلان ویکتی ہمارے کو پانی نہیں پہنچانے دے رہا فلان ویکتی ہمیں پانی نہیں پہنچانے دے رہا اور کیونکہ اب کیجری والی بھی شکنجے میں آتے جا رہے ہیں تو ان کا مین مقصد ہے جنتا کو بھٹکانا بے اکوب بنانا اور چیزوں سے جنتا کا من بہلا کر اپنی طرف لے کر آنا کہ دیکھئے ہم تو بہت چاہتے ہیں آپ کے لیے لیکن پانی کون نہیں دے رہا ہریانہ سرکار نہیں دے رہی بی جے پی ہمیں پانی نہیں لانے دے رہی اس کے رونا رویں گے جبکہ اصلی مین مقصد کیا ہے کیجری وال جی کو جیل جانے سے بچانا اچھا اصلی مقصد ہے کیجری وال جی کو جیل جانے سے بچانا کیا واقعی یہی مقصد نظر آتا دیکھئے جو ایشیوز ہیں جنتا کے ان کے اوپر کم سے کم راجنیتی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کلیر کر آیا ہے جو چیف سیکٹری نریش کمار ہیں انہوں نے اگست سے جو فنڈ سے ہیں وہ روک دی ہیں جس میں سیلری اور جو سیویج وغیرہ کے کام ہیں ان میں رکاوٹ آ گئی ہے اگر پیسہ وہاں سے روک دیا جائے گا سیلریز روک دی جائیں گی تو آنے والے سمیمے پانی کی کلت ہو سکتی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھارتی جنتا پارٹی ہے کبھی پولیشن کے نام پر فنڈ روک کر لوگوں کی جنتا کی جان کے ساتھ جنتا کے سواس کے ساتھ جنتا کے ایشیوز کے ساتھ راجنیتی کرتے ہیں یہ بڑے درباگے پورن بات ہے اور چنتا کی بات ہے اگر آپ نے راجنیتی کرنی ہے آپ کیجئے بڑے شوق سے کیجئے لیکن جنتا کی جان کو لے کر کھلوار مت کیجئے ٹھیک ہے کھیمچن جی فنڈنگ کیوں روک دی ہے کیا پانی نہیں دینا چاہتے آپ دلی کو آپ کیا سماؤنا چاہتے ہیں ایسا ہے کیا ہم آدمی پارٹی کی عادت ہے اپنے فیلیور کو دوسرے کے سر پہ ڈالنا سپریم کورٹ نے ان کے اوپر پردوسرن کے لیے لگاتار ان کے اوپر لتار بھی لگائی ہے آروپ بھی لگائی اور انہوں نے سکتی سے ان کو نردیش بھی دی بیسے ہی اب پانی کا مول انہوں نے بیسے ہی بنایا آپ کو پروگیس ریپورٹ سمیٹ کرنی ہے آپ کو بتانا ہے آپ کو جیوٹیگ کرنی ہے کتنا کام ہوا ہے کہاں خرچہ ہوا ہے کیسے خرچہ ہوا ہے انہوں نے وہ ریپورٹ دی نہیں جب دوبارہ مانگی تو انہوں نے آدھیا دوری ریپورٹ دی اسی لیے جو سیکنڈ انشٹرولمنٹ ہے وہ ڈیلے ہوئی اور یہ پروسیس ہے آپ بتاتے کیوں نہیں آپ اپنے پاپوں کو چھپاتے ہو کرپسن کو چھپاتے ہو آپ جو کک بیک لیتے ہو اس کو چھپانا چاہتے ہو اسی لیے آپ ڈیٹے لیپورٹ نہیں دیتے کیا نے اگست سے روک رکھی ہے فنڈنگ ان کو جون میں فنڈنگ دیئے لگ باک سولے سو کارڈ روپے ان کو دیئے ہیں اب سیکنڈ آنی ہے لیکن اس کے بیچ میں سولے سو کارڈ روپے کہاں خرچہ کیا کیسے خرچہ کیا کیا پروگیس ہے آپ وہ نہیں بتاؤگے تو کس طریقے سے آپ کو سیکنڈ انشورمنٹ مل جائے دوسرا ابھی تو سردی شروع ہوئی ہے جس باریس ختم ہوئی تھی تو آپ کے پاس ڈلی میں ریجرب کیوں نہیں ہے آپ کے پاس ڈلی میں شٹوک کیوں نہیں ہے آپ کے پاس پانے کی کمی ابھی کیسے ہو گئی سنجیب جی سنجیب جی کیا ہے کیوں فضول کا مددہ بنا رہی ہے آمادی پارٹی کیا پروگلم ہے کیوں نہیں جب ریپورٹ مانگی جاتی ہے کہ آپ نے پیسہ کہاں پر خرچہ ہے جو آپ کو پیسہ دیا گیا تھا تو وہ بتایا نہیں جاتا پیسے پر پیسہ مانگا جاتا ہے کیوں سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا کہ پرساسنک افسروں کو یدی ویدھائی کا سے باہر رکھتے ہیں ڈومین سے باہر رکھتے ہیں تو جو چنی ہوئی سرکار ہے اس کو کاموں کو سمپادیت کرانے میں مشکل ہوگی اس لیے اس کو اس کے اندر میں رکھا جائے وہ پریشانیاں اب دکھنی شروع ہو گئی ہے ایک بیدھائی کلا کر کے کانون پاریت تو سرکار کر سکتی ہے کنو سرکار لیکن کام نہیں کرنے دینے کا نتیجہ یہ ہے اگست مہینے سے 910 کلو روپیہ جو جلوی بحاق کو دینا تھا ویت منتری نے لکھت آدیش دیا ہے کہ یہ پیسے بھگتان کیے جائیں جب کرمشاری کام نہیں کریں گے جب ٹینڈر لینے والے کام نہیں کریں گے جب ٹینکر لینے والے کام نہیں کریں گے تو پھر پریشانی ہوگی پانی کی تو یہ پیسے آپ کو جاری کریں گے ایک ایک رپورٹ تو دینی چاہیے نا ایک دینا تو چاہیے ڈاکیومنٹ ویت منتری نے لکھت دیا اس نریش کمار جو سچیو ہے ابھی ان کے بارے میں ویجلنس منتری لکھت دیتی ہے گوہار لگاتی ہے ایلی صاحب کے پاس کہ یہ بھرسٹاچار میں لکھتے ہیں ان کے بچے بھرسٹاچار میں لکھتے ہیں ان کے اوپر کاروائی کی جائے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتے ہیں وہ سیدھے ایک تھیرے سے کھاری کر دیتے ہیں یہ دونوں کے ٹکراہت کا نتیجہ دلی کی جنتہ کو بھگتنا پڑے گا پیسے اتیسیگر یلدی ریلیج نہیں کیے جائیں گے تو کام کرنے والے کام نہیں کریں گے سمجھ گئی آپ کی بات آسف صاحب کیا یہی ہونے والا ہے کہ ایک طرف ایل جی کھڑے ہیں دوسری طرف کجریوال جی کھڑے ہیں یعنی کہ کینڈری کی سرکار اور دلی کی سرکار آپ نے سامنے کھڑی اور اس چکر میں پہلے بیچاری دلی پردوشن سے پریشان تھی بے حال تھی اور اب اس کو پیاسا مرنا پڑے گا دلی کی جنتہ تو اوپر والے کے بھروسے ہو گئی ہے پولیشن آتا ہے تب دلی کی جنتہ جلتی اس کے اوپر نئے نئے فارمولے تھوپ دی جاتے ہیں سرکار دونوں مل کے ایل جی اور سرکار مل کے کچھ نہیں کرتی جب دلی کی سرکار بنی دویر تیرہ کے اندر سب سے بڑی تعداد میں ٹینکر گھوٹالے کو اچھالا گیا اور ٹینکر گھوٹالہ پرتہ ختم کرنے کے لیے کیجڈی والجی نے بڑے بڑے نارے دیئے آج دس سال ہو گئے لیکن ٹینکر آج وہیں کے وہیں ہیں سرکار کے سنچالیت لوگ ٹینکر گھوٹالہ کرتے ہیں ٹینکر چلوا رہے ہیں انہی کی پیمنٹ کو لے کے دکت ہو رہی ہے دلی سرکار کو جس طریقے سے ہم نے دیکھا جب ایم سی ڈی میں باجپا کی سرکار تھی سفائی کرمچاریوں کا پیسہ روک لیا جاتا تھا دلی سرکار دوارا جب کوٹ کہتا تھا دلی سرکار پیسے دیتی تھی یہ دونوں کی لڑائی عام دلی کی جنتہ کو نقصان پہنچا رہی ہے ہم سب لوگوں کا ککہ کسور ہے ان لوگوں نے دونوں سرکار کو چھنا یہ سرکار ہمارے فیصل نہیں لیے سکتی تو کیا کرے باجپا کے دونوں ساتوں ایم پی کب بولتے ہیں ایک کا بیان نیا ملاشی لے کیج نے کہا سات سو دس کھڑکا گھٹالا ہوا وہ گھٹالے کی دوبار تو میڈیا کانفرنس کر رہی ہے لیکن آپ آکے بالے میں نواز اٹھاتی سڑکوں پہ نکلیں ہم لوگوں کے پانی کے لیے اتنا گندہ پانی ہمیں اس وقت میں ملا ہے کہ ہمیں اہروں کے ساتھ پانی پینا پڑا ہے کہ باہر سے پانی خرید کے پینا پڑا ہے دلی والوں کو دلی والے بوٹ دیتے ہیں پانی اور بجلی پہ وہی چیز انہیں جھیل نہیں پڑ رہی ہے آج بجلی کا کیا حال ہے تمام لوگوں کے بجلی کے بل کسی کا ڈھائی جار کسی کا تین ایار سب کا بڑھ کے آ رہا ہے تو دلی سرکار نے تمام دلی والوں کو دھوکے میں رکھا اور دھوکے کا نتیجہ ہے آج سب لوگ اپنے آپ کو ٹھکا با محسوس کر رہے ہیں